قرآن پہنیت ہوگی تمام معاملات میں قرآن پہنیت ہوگی اگر زندگی کی ہر شعبہ کے اندر قرآن کو فالو کروگے قرآن کو آگے رکھوگے قرآن سے فیصلے کرواؤگے قرآن سے اپنی زندگی بناوگے قرآن سے اپنی نظریات کو درست کروگے قرآن کو اپنا نیزان اور فرقان سمجھوگے میرے پیارے پر نہیں قرآن پاک جو غلافوں میں لپیٹ کر تم نے رکھا ہوا ہے وہ قرآن جو ختم میں تم پڑھتے ہو وہ قرآن جو قبرستانوں میں لے جاتے ہو وہ قرآن جس کے نیچے اپنے جانور گزارتے ہو وہ قرآن جس کو دمدرود پر استعمال کرتے ہو وہ قرآن جو تعویزات کے لیے تم استعمال کرتے ہو جس کے اوپر اتنوں کی بارش کرتے ہو تم آنکھوں پر لگاتے ہو سب کچھ کرتے ہو وہ قرآن جس کے بارے میں کئی سال پہلے چودہ سو سال پہلے میرے پیارے پہنمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا اِنَّا کیا فرمایا کہ یہ کتاب قرآن پاک وہ کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی قوم کو ترقی اور حروج کے زینوں پر پہنچاتے ہیں بے حاضر کتاب اس کتاب کی وجہ سے اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُوا بے حاضر کتاب اِنَّقْوَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی قوم کو اٹھاتے ہیں ترقی دیتے ہیں ترقیوں کے زینوں پر پہنچا دیتے ہیں اور ان کا دبدبہ اور روح قوم پر پیدا ہو جاتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُوا بِحَانَ الْكِتَابِنَ سُبْحَانَ الْكِتَابِنَ سُبْحَانَ الْكِتَابِنَ ہم نے کہا کوئی اور رواز ہوگا ہماری تنظری کا کوئی اور رواز ہوگا ہماری محکوریت اور ہماری ذلت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا تھا اگر قرآن کو اپنے علم و عمل کا اپنے باز و نصیت کا اگر تم قرآن کو یقیناً ملتزی منوان بناوگے اور قرآن تمہارے علم و عمل کا میدان بنے گا تمہارے علم میں قرآن کو اہمیت ہوگی عقائد میں قرآن کو اہمیت ہوگی وعاظ میں قرآن کو اہمیت ہوگی تقریروں میں قرآن کو اہمیت ہوگی تبلیر میں قرآن کو اہمیت ہوگی سیاست میں قرآن کو اہمیت ہوگی عدالت میں قرآن کو اہمیت ہوگی تمام معاملات میں قرآن کو اہمیت ہوگی اگر زندگی کی ہر شعبہ کے اندر قرآن کو فالو کروگے قرآن کو آگے رکھوگے قرآن سے فیصلے کرواؤگے قرآن سے اپنی نظریات کو درست کروگے قرآن کو اپنا میزان اور فرقان سمجھوگے میرے پیارے پہ زمبر نے فرمایا کوئی قوم تمہیں ظلیل نہیں کر سکتی کوئی قوم تمہیں نیچا نہیں کر سکتی کوئی قوم تمہیں مقہور نہیں کر سکتی ظلیل نہیں کر سکتی تو مخالب رہو گئی جب تمہاری زندگی میں اللہ کا قرآن رکھو سکتی آج اللہ کی کتاب کو چھوڑنے زدریل ہو کوئی بولتا ہے قرآن کی حکمت کے بارے میں تو کہا جاتا ہے یہ منکر حدیث ہر دور میں اصفت ملک دیا ہے کیوں